اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب خوبصوری سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہم بچوں کے لنچ بکس کے لیے بہت زبردست بانکیک بنائیں گے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ٹیسٹی نو اور ون کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے بس ایزی سی ہم بنا لیں گے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ ہم نے ویپنگ کریم لے لینی ہے اور اس کو ہم نے ایک باول میں ڈال دینا ہے اب ہم اس کو بٹر کے ساتھ بیٹ کریں گے اور اس کا اچھے سے موس بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آئیسنگ شگر ہاف کپ اور وہ ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی ہے آپ اس میں ہاف کپ آئیسنگ شگر ڈالیں تاکہ یہ بہت زیادہ سویٹ نہ ہو پھر ہم نے اس کو ایک کپ میں نکال لینا ہے اچھا جی آدھا ہم نے جو ہے کریم کو اس طرح سے نکال لینا ہے اور آدھی کریم ہم نے پاول میں لینے دینی اور اس میں ہم نے میلٹی چاکلیٹ ڈال دینی ہے تو میلٹی چاکلیٹ آپ کوئی بھی آم بزار سے جو چاکلیٹس ملتی ہیں ان کو آپ تھوڑا سے میلٹ کر کے اس میں ڈال دیں تو وہ میلٹی چاکلیٹ بن جاتی ہے پھر آپ کریمیں مکس کر کے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں چلو جی دو کریم ہم نے تیار کر لی ہیں اب ہم نے پیارے پیارے سے کیلے لے لینے ہیں اور آج کل جو ہے بہت زبردست اور خوشبو والے کیلے آ رہے ہیں تو ان کو ہم کاٹتے ہیں ویسے تو بچے فروٹ بہت کم کھاتے ہیں لیکن اس طرح سے بچے پڑے شوک سے فروٹ کھا لیتے ہیں تو ہم نے ان کو اس طرح سے کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے بن لے لینا ہے بڑے سائز کا اور اس کو میں نے میڈل میں سے کاٹ لیا ہے دیکھیں وہ بڑے سائز کے جو گول بن آتے ہیں وہ میں نے لیا ہے اور بہت ہی فریش بن ہے پھر ہم نے اس کے اندر اس طرح سے ویپنگ کریم لگا دینی ہے تو آپ کو پتہ ہے آج کل جو بن ہیں وہ بہت نازک سے بنائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کوئی بٹر یا اس طرح سے کریم لگا رہے ہوں تو وہ بن جو ہے ساتھ ساتھ اترتا رہتا ہے اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کریم لگانی ہے چلیں جی کریم لگانے کے بعد ہم نے اس کے اندر اس طرح سے کیلے ڈال دینے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم اس کے اندر فروٹ بھی ڈال دیں پھر ہم نے اس کو پر سے بن کر دینا ہے دوسری سائیڈ اس کی اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سائیڈ پر اس طرح سے کریم لگا دینی ہے اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کے بن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے دروائز یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اب پھر ہم اس کے اوپر بھی اس طرح سے کریم لگا دیں گے اچھا مزید اس کو ہم پیارا کرنے کے لیے اس کے اوپر دو تین کیلے اس طرح سے پیسیز لگا دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم وہ جو ملٹی کرر میں جو ناریل آتا ہے بزار پیکنگ میں ملتا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے دال دینا ہے دیکھیں اس کی لک اتنی زبردست ہو گئی ہے بچے بہت شوک سے اس کو کھائیں گے تو اب ہم چاکلیٹ والا تیار کرتے ہیں چاکلیٹ بن کیک تو یہ آپ لوگ بچوں کو لنچ پکس میں ڈال کے دیں تو ایک تو وہ بن بھی کھا لیں گے ساتھ فروٹ بھی کھا لیں گے اور کریم بھی کھا لیں گے تو بچے ہیں کریم جو ہے وہ جب کھیلتے کوتے ہیں تو وہ کریم جو ہے ساری حضم ہو جاتی ہے ان کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کریم ساری اس کے اوپر لگا دینی ہے پھر ہم نے اس کے اندر اسی طرح سے کیلے کے جو پیسیز کاٹے ہوئے ہیں وہ ہم نے ڈال دینے ہیں آپ چاہیں تو ایک دو فروٹ اور اس میں مکس ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ایپل وغیرہ لیکن میں کیلہ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ یہ بہت نرم ہوتا ہے اور بچے جو ہے ایزی لیز کو کھا سکتے ہیں چلیں اب پھر سے ہم نے اس کو اوپر سے بند کرنا ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے چاکلیٹ کریم لگا دینی ہے اچھا بچوں کو لنچ پکس میں اس طرح کی چیزیں ڈال کے ضرور دیں تاکہ وہ بہت شوک سے یہی گھر والی چیزیں کھائیں اور باہر کی چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائیں کیونکہ وہ اچھے اوئل میں نہیں بنی ہوتی اچھا اس کی لوگ کتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ بچے کا دل کرتا ہے کہ یہ کلر فل کوئی چیز ہے تو ہم لوگ کھائیں گے تو اس طرح سے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو بنا کے آپ ضرور چیک کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں چلیں اس طرح پھر ہم اس کے اوپر ایک دو جو ہے کیلے کے سلائسز رکھ دیں گے اور پھر تھوڑا سے بادام بھی ڈال دیتے ہیں اور پھر سے ہم نے اس کے اوپر ناریل تھوڑا سا ڈال دیا دیکھیں بہت اچھی لکھ ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں بچوں کو لنچ پکس میں ڈال کے دیں خود بھی کھائیں اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس کسی اور اچھی سی رسی پی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی